دوستو آپ سب نے ارتوگرل غازی کے دوست دیکھے ہوں گے جو غازی کے لیے ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے جل میں ترگت بامسے عبد الرحمن اور روشان وغیرہ شامل ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارتوگرل کے بیٹے اسمان غازی کے چھے ایسے بہترین دوستوں کے بارے میں بتائیں گے جو اسمان پہ ہر وقت اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آخر یہ دوست کون سے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو صدیق ایک سلیبی کمانڈر تھا جو کہ پرنسی صوفیہ کا خاص آدمی ہوتا ہے اور صوفیہ بھی صدیق پہ پورا بھروسہ کرتی تھی لیکن جب اسمان غازی نے صدیق کو پکڑ لیا تو صدیق بامسے کے سامنے اسلام قبول کر لیتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد صدیق اسمان کا سب سے وفادار ساتھی بن گیا اور قلعے میں جاسوسی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اس بہادر جاسوس نے بہت سے راز اور معلومات اسمان غازی تک پہنچائے تھے لیکن آخر میں صوفیہ کو پتا چل جاتا ہے کہ صدیق قلعے میں مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے تو صوفیہ صدیق کو شہید کر کے قبیلے بھیج دیتی ہے دوستو بوران ایک بہادر جنگجو ہوتا ہے اور یہ اسمان غازی کا قریبی دوست بھی ہے بوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسمان غازی کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا اس لیے بوران نے اسمان کی خاطر سب سے بڑے دشمن بالاگائی کی قید کو بھی بخوشی قبول کر لیا اور بوران صوفیہ کی قید میں بھی رہتا ہے یہ سب برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اسمان کا یہ بہادر سپاہی گونچا خاتون کا پیار بھی بن گیا بوران کی بہادری اسمان کے ساتھ ساتھ گونچا خاتون کو بھی متاثر کر دیتی ہے اور ان دونوں کا پیار کہانی میں ایک نیا مول لے آتا ہے نمبر فور کنگور دوستو کنگور کنور سپاہی کا بھائی ہوتا ہے مگر اس کی کہانی تھوڑی دلچسپ ہے کیونکہ کنگور کو بچپن میں ہی منگول اگوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیتے ہیں منگول کنگور کا برین واش کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں چلتے چلتے کنگور نے بالاگائی کے کہنے پہ اسمان غازی پہ حملہ کر دیا مگر اسمان غازی نے کنگور کے سارے ساتھیوں کو جہنم واسل کرنے کے بعد کنگور کو زندہ پکڑ لیا پکڑے جانے کے بعد کنگور جب اپنے بچڑے ہوئے بھائی کنور سے ملتے ہیں تو ان کا مسلمانوں کے لیے پیار پھر سے جا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے مگر اپنے بھائی کنور کی طرح اسمان غازی کا وفادار سپاہی بن گیا اور غازی کے کہنے پہ واپس دشمنوں میں جاسوس بن کے چلا جاتا ہے اور کلا فتح کرنے کے دوران کنگور بڑی بہادری سے لڑتے ہیں دوستو کنور کنگور کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اسمان غازی کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھی ہوتا ہے کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں کنور نے غازی کے لیے حصہ نہ لیا ہو اور بہت سارے دشمنوں کو جہنم واسل بھی کرتا رہا لیکن یہ بہادر سپاہی ایک مرتبہ اسمان غازی کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے اپنے ہی بھائی کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے سگی بھائی سے لڑتے لڑتے اس کی تلوار سے شدید زخمی ہو گئے زخمی حالت میں یہ اپنے بھائی کو سیدھے راستے پہ لانے میں تو کامیاب ہو گئے مگر یہ زخم کنور کو موت کی وادی میں لے گئے اس طرح اسمان غازی کا یہ بہادر وفادار سپاہی جام شہادت نوشک کر جاتا ہے دوستو آئیبرس بامسے کا بیٹا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے ارتوگرل غازی کا پانچوں سیزن دیکھا ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آئیبرس بچپن سے ہی اسمان غازی کا گہرا دوست ہوتا ہے جس طرح بامسے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ ارتوگرل غازی کے لیے ہر میدانے جنگ میں لڑتے تھے بلکل اسی طرح آئیبرس نے بھی اسمان غازی کے لیے بہت سی جنگیں لڑی تھی ایک مرتبہ اسمان غازی اور آئیبرس جب قلعے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی صوفیہ کے کہنے پہ پرنس سیلوہ ڈور کے آدمی اٹیک کر دیتے ہیں اور اس حملے کے دوران اسمان غازی کے جانباز سپاہی آئیبرس کو شہید کر دیا جاتا ہے اسمان خود بھی شدید زخمی ہو گئے اور بہوشی کی حالت میں کئی قبیلے آ گئے آئیبرس کی شہادت اسمان غازی کے سب سے افسوسناک واقعات میں سے ایک ہے کیونکہ غازی کے اس جانباز سپاہی اور بامسے کے شیر دل اس بیٹے نے اپنی شادی والے دن ہی جہاں میں شہادت نوش کی تھی نمبر ون بامسے دوستو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے بامسے جس طرح سے ارتغرل غازی کے قریبی دوست تھے بلکل اسی طرح یہ طاقتور جنگ جو اسمان غازی کا بھی قریبی دوست بن جاتا ہے اور جب کبھی منگول یا سلیبی اسمان پہ حملہ کرتے یا اسمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو غازی کو بچانے کے لیے بامسے سب سے آگے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اسمان کی حفاظت کرتے ہیں ایک دفعہ جب دندار اسمان غازی کو قبیلے سے نکالتا ہے تو غازی کی مدد کرنے اور حمایت کرنے والے سب سے پہلے انسان بامسے ہی ہوتے ہیں کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں یہ اسمان غازی کے ساتھ نہ لڑتے رہے ہوں ان کی تلواریں ہمیشہ ارتغرل کے بیٹے کی جان بچاتی رہی اور یہ اسمان غازی کے سب سے بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں تو دوستو یہ تھے اسمان غازی کے چھے ایسے بہترین قریبی دوست جو ہمیشہ اسمان غازی پہ اپنی جان مال سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے تھے تو ان سب میں سے کون سا دوست آپ کو سب سے زیادہ بہادر اور اچھا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں